ایسی کیا وجہ ہے کہ برسات کے موسم میں تلی ہوئی اشیاء کھانے کا دل چاہتا ہے اور تلی ہوئی چیزیں کھانے کی خواہش کیوں بڑھ جاتی ہے خاص طور پر گرم تلی ہوئی اشیاء کو دیکھ کر موں میں پانی آ جاتا ہے بارش کا موسم تو تقریباً سب ہی کو پسند ہوتا ہے خاص طور پر تب جب شدید گرمی ہو اور اس کے بعد بارش ہو جائے تو بہت سکون ملتا ہے اور سکون کے حساس کے ساتھ ساتھ ماضی کی چند حسین یادے بھی ذہن میں تازہ ہو جاتی ہیں اٹھنے والی محک مزاج کو خوشغوار بنا دیتی ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ کچھ کھانے کی خواہش بہت زیادہ ہو جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر بارش میں ہمیں تلی ہوئی اشیاء کو کھانے کی خواہش کیوں ہوتی ہے آسان لفظ میں اگر بارش ہونے پر پکوڑے اور سمو سے کھانے کی طلب ہونے لگتی ہے تو اس کا الزام دماغ پر آئیت کیا جا سکتا ہے یہ سوال بہت کم لوگوں کے ذہن میں اُبھرتا ہوگا مگر اس کی وجہ بھی ہماری فطرس سے ہی جڑی ہوئی ہے بارش کے دوران درجہ حرارت میں کمی ہاتی ہے تو فطری طور پر ایسی غزاؤں کے استعمال کی خواہش بڑھ جاتی ہے جو جسم کو حرارت فرام کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ بارش کے دوران سورج کی روشنی غائب ہونے سے جسم میں سیرو ٹونین کی سطح کم ہو جاتی ہے یہ ایک ایسے ہارمون ہیں جو انسانی مزاج کو خوشگوار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اور ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن سے تحافظ فرام کرتے ہیں زیادہ چکنائے والی غزاؤں میں ایک ایسا امونیو ایسٹ موجود ہوتا ہے جو ہمارے دماغ میں سیرو ٹونین بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے تو جب سیرو ٹونین کی سطح میں کمی آتی ہے تو ہمارا دماغ دیل میں تلی جانے والی غزاؤں کی طلب کرنے لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ بارش کے موسم میں تلی ہوئی جیسے پکوڑے سموسی یا دیگر غزاؤں کو کھانے کی خواہش بڑھ جاتی ہے